خبر میں چلے جانے والی ہے یہاں کے ہوم مینسٹر وزیر داخلہ محمود علی جو کبھی دودھ کا کاروبار کرتے تھے آج بھی دودھ کا کاروبار ہے حق حلال کی کمیں کماتے تھے اچھے انسان تھے لیکن جب وہ اقتدار میں آئے سیاسی زندگی میں آئے تو آہستہ آہستہ گرنے لگے گرتے گرتے اتنا گر گئے اتنا گر گئے آج اللہ نے اس کو اتنا ضلیل کر دیا کہ آج کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بعد کسی میں حکومت کی ہے تو وہ کیسی آر کہہ رہا ہے استغفار پڑھیں استغفار لاحول پڑھیں اس کے اوپر آؤ لعنت بھیجیں اس کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ کی جیسی حکومت آپ نے جو فرمائی تھی وہ اسی حکومت کیسی آر کر رہا ہے کتنا نیچ ہو گیا انسان کتنا گر گیا میں اسسطوکی نویسی آج کل ان کا نام میں تھوڑا سا بدل رہا ہوں یہ ایک انظام ہوتی نویسی ہے ان کا کام ہے انظام لگانا داڑی توپی پہن کر لوگوں پہ اعظام تراشی کرتے گھوم رہے ہیں مسلمانوں کے چولے میں شیروانی توپی پہن کر جھوٹ بولتے گھوم رہے ہیں اسلام میں جھوٹے کو کتنا پہا گیا اور کتنا پہ اللہ کی لانت ہے تو گویا حسدوکی نویسی جو تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو جبزوں میں تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہے تمہارا بھائی بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ دو دن کی احتدار کے لیے تمہارے اتنی بڑی بڑی جھوٹے ہیں کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ کہ عثمانیہ دوا خانے میں ایک بچے کو خون کی ضرورت پڑی تو ان کو معلوم ہو گیا عثمانیہ دوا خانہ پہنچا میں نے دس باٹل خون دیا پندرہ باٹل خون دیا دیتے جاتا بھاگتے جاتا دیتے جاتا بھاگتے جاتا دیتے جاتا بھاگتے جاتا کیا ڈائناسور کی اولاد رہے ہیں اب تو ہم نے کیا ہتھیوں کا خاندان ہے پندرہ باٹل کیسا نکلتے ہیں یہ خوم کا خوم کا سارا خون تو تم چھوچ لیے اب یہ پندرہ باٹل کاسی ملیے تمہارے پاس جب تمہارا بھائی زمینوں کے جھگرے میں بارکس میں ممت تلوان وغیرہ کو جا کے وہاں تنگ کرنے لگا پیسوں کے لیے وہ عربوں کی دنگی میں ہاتھ ڈالا جبھی بھی میں بولا دیکھ بی با شاہ سب کرنا عربوں کی دنگی میں ہاتھ نہیں دیلنا نہیں دیلنا ہاتھ ڈالا کیا ہوا ناریل پھوڑے جیسا روٹ پہ ڈال کے پھوڑ دی ہو جگا بچے سے چھیک رہا تھا ماف کر دو ماف کر دو میں دوبارہ بارکس کو نہیں آنگا ماف کر دو ماف کر دو بات میں آنکے مکہ مجید میں تخریر ہو رہی ہے میں نے کہا مجھے چھوڑانا نہیں اگر میں بچہ ہوں گا تو سترہ نسلوں تک تمہارا پیشہ کروں گا میں نے کہا سوچئے آپ کوئی دھرمیندر کی فلم ہے جوتے کھاتے بہت پہ ڈالاک مارنے کا وہ نیچے تو کہہ رہا تھا چھوڑ دو مجھے ماف کر دو میں دوبارہ بارکس کو نہیں آتا آپ پہ ڈالوان چھوڑ دو نیچے سے دل بلہ رہا تھا یہ اسٹیش کے پہ ڈالوان ہیں بچوں کو آنکے برگل آتے ہیں چھوڑ بول کر جب فیورس خان کے لیے تم یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شرک کے خلاف کر رہا ہوں فیورس خان کو بدنام کر رہے ہیں تو محمود علی کے خلاف میں تم آج بیان دینا تھا آج ٹویٹر پہ بیان دینا تھا کوئی جلسے میں بولنا تھا کہ محمود علی میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا اور ایک اوہ ملون ہے جس کا نام گستاخ رسول راجہ سنگھ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں پان کھا کے تمہارے گھر کو آتا ہوں میں تارہ پانچ سابتہ پان کھا کے آ رہا ہوں تمہارے بیوی کو تیار رکھنا تمہارے بیٹیوں کو تیار رکھنا تمہارے گھر کو آ رہا ہوں پھر ایک بار کہہ رہا کہ وہ بلڈاک کو لے جاؤ بلے تو بلڈاک بلے تو اکبر ادی نویس یہ بلڈاک کو لے جاؤ گھر سامین میں لڑا ہوں کیا تمہارے پاس کوئی مرد نہیں ہے کیا یہ گستاخ رہا ہے راجہ سنگھ کر رہا ہے لیکن یہ ہمارے ہجڑے بڑا ہی جڑا چھوٹا ہی جڑا بڑا ہی جڑا اسد ادین چھوٹا ہی جڑا ادبر ادین چھوٹا ہوں جڑا ہی جڑا ہوں تمہارے چھوٹا ہوں کامل میں سامین وت بڑا ہو دن ہیں وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں جو مسلمان حلقے ہیں اذا کاروان یا خود برا چار منار وہاں مسلمان امیل ہے وہاں پہ مسلمان اومد جواراں کو کھڑا کر رہے ہیں وہ کٹا کے بی جی پی کو چھتا رہے ہیں بی جی پی کی حکومت کو لاکر سوٹ کیس لے کے گھر کو آ رہے ہیں کیوں وہ جی کیا ہے نہیں چاہتے انکحال آزم خان صاحب کے جیسا ہو نہیں چاہتے آزم خان صاحب کی بیویاں جیل میں ہیں آزم خان صاحب کا بیٹا دوسری جیل میں ہیں آزم خان صاحب تسری جیل میں ہیں ان کا میڈیکل کالیج لے لیے ان کے زمینہ جو جی کھچ لیا انہوں نہیں چاہتے کہ ان کا میڈیکل کالیج ان کے جو کروڑوں روپے ان لوگوں نے جمع کر لیے وہ ہزاروں کروڑ روپے اور ہم جیل جائیں اسی لیے ان کا جو معایدہ ہے وہ امیشا کے ساتھ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیجی بیجی دلال ہیں یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے یہ لوگ بیجی بی کے دلال ہیں دنیا بول رہے ہیں بیجی بی کے دلال مگر تمہارے حیدر آباد کے تھوڑے جاہد لوگ جس کو میں مرید کہتا ہوں وہ مریدوں کی دماغ میں کچھ نہیں آتا ان کا تو یہ عالم ہے آخری وقت ہے اگر کلمہ پڑھ لو وہ کہے گا یا آسد ہو یا آقبر ڈاکٹر بولا اس کو خون کے چار باتل چڑھاؤ انہیں بولیں گا میرا خون ہرا ہے ہرا خون چڑھاؤ لے کے آگے ارے کیا جہالت ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو ہیدر آباد کے لنگانا کے سفر پیسے والے لوگ جو کل کرائے کے گھر میں رہتے تھے ہیدر گوڑے میں سالہ رہے ملک کو کرایا دینے کے پیسے نہیں رہتے تھے سلیمہ بیگم کے گھٹیوں پر خفزہ در کے بیٹے ہیدر گوڑے میں آج تمہارے پاس جتنی دولت کہاں سے آگئی پہاڑ کے پیالیس لنڈن کے اندر پچاس مکام اکبرو دین کے بڑا ریسٹورین اکبرو دین کا یہاں سے پیسے لوگ کے میڈیکل کالیج جنگی لیرک کالیج یہ بیٹی کے خیلے یہ پورے کے پورے وایا دبائی لنڈن میں آسٹریڈیا میں پراپرٹیاں خرید کے اپنے اولاد کے لیے رکھ رہے ہیں کیا تم کو یقین ہے کہ وہ یہ دولت تمہاری اولاد تک پہنچے گی کیا تمہاری اولاد زندہ رہے گی تمہاری اولاد یہ پیسے پہ عائش کرے گی کیا تم کو یقین ہے غریبوں کو کھانے کے لیے نہیں ہیں غریبوں کو دوا کی سہولت نہیں ہیں آپ آکے وہ لوگ ہمارے دو دواخنے ہیں اسرا ابی سے ہم جو غریب لوگ ہمارے کو اوٹ کی بھیگ دیتے ہیں یعنی یہ جو غریب لوگ ہیں جنگے کچھ نہیں ہیں پانچ سال میں لوگ زکاة نکلتے ہیں کیا زکاة نکلتے ہیں انہوں آکے بلتے ہیں امہ سلام اوٹ دینا ہمارے کو یہ غریبان زکاة دیتے ہیں اوٹ کی زکاة یہ زکاة سترے پر پلنے والے دونوں بھائیاں تو بڑے بڑے بات کرتے ہیں ان کو علاج کا کارڈ بنا کے دو اسرا دوا خانے کا کارڈ بنا کے دو اب اسی دوا خانے کا کارڈ بنا کے دو بلو مسلمانوں یہ خون کے دوا خانے ہیں ہم غریبوں کو پھر علاج کرتے ہیں دیتے ہیں نہیں دیتے کہیں گا بھی بسنے ہو رہا